ہلو دوستو میں ہوں گھورا مشروع والا اور ہمیشہ کی طرح آج حاضر ہوں دھن کے بعد کے ایک اور اپیسوڈ کو لے کے اور آج میں بات کرنے والا ہوں اس چیز کی جس کی نہ صرف آپ کو ضرورت پڑتی ہے لیکن ہر دن فون بھی آتے رہتے ہیں فون پر پوٹتے رہتے ہیں ہلو سر آپ کو لون چاہیے اب پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہے تو ایسے سوال کے جواب میں سوٹتے رہتے ہوں گے کہ لون لے یا نہ لے کتنا لے کس ریٹ پہ لے لون کے علاوہ اور بھی کوئی ذریعے ہے جہاں سے ہمیں یہ کیسے مل جائے سیکیورڈ لون انسیکیورڈ لون فکسٹ ریٹ فلوٹنگ ریٹ ان سب میں کیا فرق ہے آج میں آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا جب لون کی بات آتی ہے نا تمہیں ایک ٹی وی پہ انٹرویو دیکھا تھا ایک اینکر تھا ایک راکشت کا انٹرویو چل رہا تھا تو اینکر نے پوچھا کہ راکشت زی آپ نے آپ کی پوری جنگی میں ایک گھٹیا سے گھٹیا کام کیا کیا ہے وہ راکشت کہتا ہے گھٹیا کام کرنا تو میرا پیشہ ہے کسی کو بیوہ کر دیتا ہوں بچوں کو اناد کر دیتا ہوں تو اینکر کہہ ایسے نہیں اتنا گھنونا کہ لوگوں کو برا لگے پھر وہ راکشت سوچنے لگا پھر راکشت نے دھیرے سے کہا کہ میں نے کریڈٹ کارٹ ڈھونڈے میں یہ نہیں کہتا کہ لون لینی چاہیے یا نہ لینی لیکن آپ کو تیہ کرنا ہے کیا یہ لون ضروری ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے لیجئے اگر نہیں ہے اور آپ نے صرف مہت شوق کے لیے لون لے لی تو آپ بھور جال میں فضا ہوگے پھر آپ کی ترقی نہیں ہوگی پھر آپ نیچے گرنا چالو ہو جاؤگے ابھی کس طرح کی لون ٹھیک ہے اگر آپ کی رائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کرز لے کے ایم آئی چکتی کریں دھیرے دھیرے گھر آپ کا ہو جائے گا گھر میں کوئی بیمار ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے دو سال کے لیے ایسائی پی کریں گے پھر آپ کا آپریشن کرائیں گے بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سب لون آپ لے سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو دوسری اور سجلین گومنے جانا ہے یوروپ جانا ہے بڑی آسا ٹی وی دیکھا کس تو میں مل رہا ہے آئی فون ٹین ابھی اگر یہ سب کیا تو تو وہ راکشس ہے نا وہ ایک دم خوش ہو جائے لون میں دو پرکار کی ہوتی ہے سیکیورڈ اور انسیکیورڈ جو سیکیورڈ لون ہے جیسے کہ ہوم لون وہاں پہ ہمارا گھر ان کو سیکیورٹی کی طرح دے کے رکھا ہے جب تک لون کا بھگتان نہیں کریں گے ہم گھر بیچ نہیں سکتے اسی طرح کار لون ہے ٹو ویلر لون ہے یہ سبھی سیکیورڈ لون ہے کئی کئی دفعے گولڈ کے سامنے بھی لون لے لیتے ہیں یا بھی ایک سیکیورڈ لون ہے انسیکیورڈ لون میں پرسنل لون جہاں پہ کوئی سیکیورٹی دی ہے اگر پیسے کا بھگتان نہیں کیا تو جنہوں نے میں پیسے دیئے ہے وہ کوئی ہماری اسیٹ یا کوئی بھی ہماری ملکت لے کے نہیں جا سکتے اس کے لیے اس کا ریٹ جادہ ہوتا ہے اب جب لون کی بات آتی ہے تو کتنی لون لینی چاہیے دیکھیں ایک دو ماپ دن میں بتا رہا ہوں حالانکہ یہ سبھی کو اپلیکیبل نہیں ہے لیکن اس لائن پہ سوچئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لون لیتے ہیں تو ای 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 مائی کا بھگتان کرنا پڑتا ہے اب ای 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 مائی کا بھگتان کہاں سے ہوگا ہماری آمدنی میں سے تو ہماری آمدنی میں سے کتنے پرتیشت پیسے ہم لون کا بھگتان کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم لون ہے تو اگر آپ چالیس سے پچاس پرتیشت آپ کی آمدنی ای ای مائی میں استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ ای ای مائی نہ رکھے کیونکہ اگر ہماری تنکھا میں کوئی گراوٹ آ گئی پے کٹ ہو گیا نوکری چلی گئی کسی بھی وجہ سے پھر اس کا بھگتان کرنے میں دکھت آئے ابھی اگر یہ ہم لون نہیں ہے اور جیسے کہ ٹو ویلر لون ہے یا کار لون ہے یا گولڈ کے سامنے لون لے رکھی ہے پھر تو یہ دھیان رہے کہ بیس یا پچیس پرتیشت سے زیادہ پیسے ہم لون کے بھگتان میں استعمال نہ کریں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لون کم کر دیں یہ نہیں ہوا کہ لمبے عرصے تک لون لے سب لون ملا کے کسی بھی حالت میں پیتالیس سے پچاس پرتیشت سے زیادہ آپ کی آمدنی لون کے لیے نہیں ہونی چاہیے اب دوسری بات جب لون لیں گے تو ہمارے بیلنشیٹ پہ بھی ایفیکٹ ہوگا کتنے ہمارے نیویش ہے انویسمنٹ ہے اور کتنا کرز ہے تو وہاں پر بھی دھیان رہے جتنی بھی ہماری ٹوٹل اسیچ ہے جتنا بھی ہمارا ٹوٹل انویسمنٹ ہے اس سے پچاس پرتیشت سے زیادہ لون نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حالت میں کوئی بھی دھکت آ گئی تو ہم ہمارے انویسمنٹ ہمارے نیویش کو بیچ کے لون کا بھکتان آسانی سے کر پائے یہ ہونا چاہیے اب دوسری بات فکس ریٹ لے یا فلوٹنگ ریٹ لے یاد رکھئے ہوم لون کے علاوہ آپ کو سبھی لون فکس ریٹ ہی ملے گی مطلب آپ نے جو ریٹ تیہ کیا ہے وہی ریٹ آخر تک رہے گا ہوم لون کی بات آتی ہے اگر آپ آٹھ یا دس سال یا اس سے زیادہ تک کرز لیتے ہیں پھر فلوٹنگ ریٹ لے اگر اس سے کم ہے مطلب پانچ چھ سال میں لون کا بھکتان کرنے والے ہیں تو فکس ریٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یہ بات ہو گئی اگر ہم نے تیہ کیا کہ لون لے لیکن لون لینے سے پہلے اور بھی ایک چیز دیکھ لے آپ نے جو نیویش کر کے رکھے ہیں اس میں ایسے کوئی نیویش ہے جس کو آپ بیچ سکتے ہیں کبھی کبھی ہمارا من نہیں مانتا لیکن ایسے کئی قصے دیکھے ہیں میں نے جہاں پہ لون کا ریٹ ہے آٹھ پرتیشت اور فکس ڈیپوزٹ پڑی ہے سات پرتیشت کی تو کیا فائدہ فکس ڈیپوزٹ اگر آپ کو نو یا دس پرتیشت بھی دیتی ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو نکال کے لون اتنی کم لے کتر میں رہنے والے آشتوش نے ہم سے ایک سوال کیا ہے میں تیتی سال کا ہوں میری سالانہ سیونگ قریب دس لاکھ ہے میرے پاس کوئی فائننشل پروٹفولیو نہیں ہے ٹرم پلان بھی نہیں ہے میں انشورنس لینا چاہتا ہوں ہیلتھ انشورنس لائف انشورنس میوچول فنڈ میں بھی نیویش کرنا چاہتا ہوں میری پتنی بھی بینکنگ سیکٹر میں ہے اس کے پاس بھی ٹرم پلان یا ہیلتھ انشورنس نہیں ہے ہم دونوں کے لیے کچھ فائننشل پلاننگ کریں دیکھیں آشتوش جی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں لکھنے کے لیے دھنیا بات دوسری بات اگر آپ نے دھن کی بات کا پہلا اپیسوڈ دیکھا ہوگا تو ہم نے بات کی تھی کہ آپ کی ذمہ داریا اور خواہش ہے کونسی ہے ہم نے بات کی تھی جی ڈی پی گولز این ڈریمز پلان تو آپ کو بچت کرنی ہے کسی اس کے لیے کونسی آپ کی ذمہ داری ہے کونسی آپ کی خواہش ہے یہ اگر ہمیں پتا نہیں تو ہم آپ کو ایک دم سٹیک اتر نہیں دے پائیں تو اگر یہ ہے نہیں تو میں پھر بھی آپ کو سٹیپس بتا دوں گا تاکہ آپ آگے بڑھ پائیں اور فیوچر میں جبھی بھی سوال بھیجے تو آپ کے گولز کے ساتھ بھیجے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے ماں سے خرچ ہے ہر مہینے جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کو تین گناہ کر کے مطلب کہ تین مہینے کی نقدراشی یعنی کہ تین مہینے کا رزرو ایمرجنسی کے لیے رکھ لیں کوئی بھی دکت آئی تو آپ کے پاس نبی دن کا رزرو ہونا چاہیے اس کے بعد میں ہیلتھ انشورنس اگر آپ کے اور آپ کی پتنی کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو پہلے تو اپنے ایمپلائر سے پوچھ لیں وہاں سے کوئی ہیلتھ انشورنس پولیسی ہے اگر ہے تو اس کی پوری جانکارے لے لے اگر یہ نہیں ہے تو جتنا جیدہ ہیلتھ کور لے سکے لے لے یہ پانت لاکھ ہو سکتا ہے دس لاکھ ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے شہر میں رہ رہے ہیں وہاں کے اسپتال ہے ان کی کمرے کا ریٹ کیا ہے اور اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے تو وہ بھی خرچ بڑھیں گے تو کیا آپ کا ہیلتھ انشورنس یہ سب خرچ کور کرتا ہے یا نہیں پھر تیسرا سٹیپ جو آپ نے ٹرم پلان کی بات کیے وہ بہت بڑیا ہے ٹرم انشورنس ہی لینا چاہے ابھی کیونکہ پتی اور پتنی دونوں کما رہے ہیں تو دونوں کو ٹرم پلان کی ضرورت ہے کیونکہ ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو آپ کی آگی کی ذمہ داریا ہے جیسے کہ اگر بچے ہے تو ان کی پڑھائی ان کی شادی اپنے بڑا پی کے لیے پیسے اس میں دکھت آئے گی تو پتی اور پتنی دونوں کو ٹرم پلان چاہیے اس کے بعد میں انویسمنٹ کے بارے میں سوچیں اب جب انویسمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ کے ہر ایک گول کی لیے الگ الگ انویسمنٹ کریں اور دوسرا یاد رہے ہر سال سائی پی کی رقم پانچ سے دس پرتشت بڑھاتے رہے اگر آپ کے پاس پرسنل فائننس کو لے کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے دھن کی بات ایڈ دھر ایٹ دھ کوئن ڈاٹ کام تو امید ہے کہ جن دوستوں نے لون لے کے رکھی ہے یا جو لون لینے کے بارے میں سوچ رہے ان کے ساتھ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے اور آپ بھی ہمیں لکھتے رہیں موسیقی